موسیقی عام طور پر جو ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ دیا جاتا ہے ڈرائیونگ لائسنس کے لئے وہ چار پولوں کی مدد سے دیا جاتا ہے تو دور سے دیکھنے میں تو یہ بہت ہی آسان لگتا ہے لیکن جب ہم نزدی پہنچتے ہیں یا جب ہم گراؤنڈ میں پہنچتے ہیں یہ ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ دینے کے لئے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا مشکل ہے دور اس میں کتنی سکلٹ کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے سکتا ہے کہ ہمیں کیسے یہ آسانی سے پاس ہو سکتا ہے السلام علیکم ایویرونگ تو آئیے اس ویڈیو کو ہم سٹار کرتے ہیں عام طور سے ہم یہ گلتی کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کونسی گاڑی لینی ہے یا کس گاڑی کی کتنی ٹرنگ ریڈیس ہے تو اس میں جو ہمیں مینیفیشل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کار ویڈ لیس ٹرنگ ریڈیس لینی چاہیے کیونکہ ہمیں وہ ٹرنگ میں مدد دیتی ہے یا اس میں کام ٹرنگ ریڈیس ہوتی ہے اس سے ہمیں ٹرنگ کرنے میں مدد ملتی ہے جو ہمیں لائسنس ٹیسٹ فاس کرنا پڑتا ہے اس میں فرسٹ نمبر پہ آتی ہے آلٹو ایٹھنڈر جس کی ٹرنگ ریڈیس بہت ہی کم ہے اور اس کے بعد آپ شیورولیٹ بیٹ بھی لے سکتے ہیں سینٹرو بھی لے سکتے ہیں رینوں کی کوڈ بھی ہم لے سکتے ہیں کیونکہ ان چار پانچ گاڑیوں کی ٹرنگ ریڈیس ہے وہ بہت ہی کم ہے دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے پاور سیٹیرنگ ہمیں جو بھی گاڑی لینی ہوگی ان چار پانچ گاڑی میں وہ پاور سیٹیرنگ ہونی چاہیے مطلب بیس موڈل نہیں لینی چاہیے تو پاور سیٹیرنگ اس میں ہونی چاہیے جیسے کہ آلٹو کے پرانے موڈل میں پاور سیٹیرنگ نہیں آتی ہے وہ ہمیں سکپ کرنی چاہیے جو پولس کی گیپ ہوتی ہے وہ سولہ فٹ ہوتی ہے تو ہم نے یہاں پہ اپدشت کر کے رکھتا ہے پہلے ہمیں سیٹیرنگ کر کے رکھتا ہے سولہ فٹ کی گیپ ہم نے رکھی ہے گاڑی میں انٹر ہونے کے بعد ہی آپ کو کم چیزوں کا جہاں رکھنا ہے آئیے ہم دیکھیں تو پہلے ہم سیڈ بیلٹ باندھیں گے گاڑی کو سٹارٹ کریں گے اس کے بعد جو میرورس کا ایٹرنگی ہے وہ ہمیں ریئر لیفٹ و رائٹ والے ٹائر دکھنے چاہیے تو اسی طریقے سے ہمیں لیفٹ والا میرور بھی ایڈسٹ کرنا ہے تاکہ ہمیں پیچھلے والے ٹائر آسانی سے دکھے کس پوزشن میں اس وقت ہیں جب ہم گاڑی میں انٹر ہو گئے تو اس کے بعد ہم نے سیڈ بیٹر لگایا اور میرورس کے ایڈسمنٹ کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں آگے کرنا ہے جب ہم سٹارٹ کریں گے تو ہمیں آرام سے گاڑی چلانی ہے کوئی جلد بازی نہیں کرنی ہے کوئی کچھ نہیں کہے گا اگر آپ آرام سے چلائیں گے تو اس میں ایک کوئنٹ یاد رکھنا ہے جو اہم ہے اس میں ہمیں سپیر بہت ہی کم رکھنی ہے پرس گیر میں ہم گاڑی چلائیں گے سپیر بہت کم رکھیں گے اس سے ہمیں کروز پر ٹائم ملے گا کہ ہمیں رائٹ لینا ہے کہاں پہ گاڑی ہے تو ہم نے دیکھنی ہے کہ سلائڈنگ کہاں پہ کرنی ہے تو جس میں گیر ہمیں یہاں پہ کم رہے گی اتنا ہی بہتر رہتا ہے کیونکہ کچھ بندے وہاں سے لے جاتے ہیں گاڑی تو صرف کروز میں ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے ہمیں یہاں پہ پرسٹ پول نہیں ٹارگیٹ کرنا ہے بلکہ سیکنڈ پول کو ٹارگیٹ کرنا ہے اس سے ہمیں کیا فائد ملے گا جب ہم یہاں پول ٹارگیٹ کریں گے تو یہاں پہ ہم کروز پھر سٹارٹ کریں گے تو جب ہم یہاں پہ پہنچے گے یہ جو یہ والا پول ہے یہ ہمیں ٹارگیٹ کرنا ہے یہ والا ٹارگیٹ کرنا چاہیے تو اس کے حساب سے ہم گاڑی سلائیں گے تو یہاں پہ ہم دے سکتی ہیں جتنی گیپ ہمیں کم رہ جائے گی پول کے درمیان پول اور ٹار کے درمیان اتنا ہی ہمارے لئے بہتر ہے اتنا ہی ہمیں آرام سے گاڑی نکلے کی چوتھے پول میں جب ہم نے دوسرا والا پول فراث کیا اس کے بعد ہمیں تیسرے والے پول پہ ٹارگیٹ کرنا ہے جو دوسرا والا پول ہے اس پہ ہمیں کوئی بھی توجہ نہیں دے گئے جیسے ہی ہمیں دیکھے کہ ہم نے جسا والا پول ہاپ اکراس کیا ہے تو ہمیں اس کے بین پھر سے لیٹر والا پول کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکے ہیں جسا کام رہے گا وہ اتنا ہی بہتر ہے پاک پاک سٹیڑک ہے سٹیڑک ہے سٹیڑک ہے ہم سٹیڑک ہے جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے جو فارورڈ ہوتا ہے فارورڈ ڈیریکشن اس میں تقریبا 90% پاس ہوتے ہیں لیکن جب ہم ریورڈ ڈیریکشن میں جاتے ہیں اس میں ہم کھیر ہو جاتے ہیں پرابلم کہاں پہ ہوتی ہے آئیے ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں پہلا تارگر کرنا ہے یہ والا پول جب ہمیں تھوڑا سا گراس پہ یہاں پہ زیادہ کٹ نہیں لینا ہے کیونکہ یہاں پہ کاری یہاں پہ لگ سکتا ہے تو جب ہم نے یہاں پہ سپریٹ دیا ہم یہاں پہ پہ یہ والا پول تارگیٹ کیا ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ والا پول تارگیٹ کیا ہے جو ہم نے یہاں پہ شیشے کی مدد سے دیا ہے تو ہم نے یہ والا پول تارگیٹ کیا ہے تو ہم نے یہ والا پول تارگیٹ دینا ہے اس شیشے کی مدد سے ہارن سے پاس ہو سکتے ہیں جب کو ہم نے خانمز پر سپس کرنا ہے تو آخر میں ہم بتائیں کہ یہ جو گاڑی ہے اس وقت تو ہو جائی لیکن ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں آدھے آدھے گھنٹے کے لئے تقریباً بیس پچیس بار پاس کرنا ہے جب ہم اپنے بچوں نہیں ہیں جب ہم حکوم ہو جائیں گے پوری طرح سے کیسے پاس کرنی ہے تو ہم پھر آرام سے جا سکتے ہیں کو پھر پہ شکر نہیں ہے امید ہے آپ کو ہمارا یہ افورٹ پسند آیا ہوگا تو میں شکریہ کرنا چاہوں گا شاہد صاحب یاشر صاحب اور عرفان صاحب کا جنہوں نے اس ویڈیو میں ہماری مدد کی ہے اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے پلیز ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیے